گندہ جب اندرہ کو مارا ہمارے گاؤں کے پاس ایک گاؤں تھا اس گاؤں کے سبھی سرداروں کو جندہ جلا دیا گیا اتنے سال ہوگے کسی نے وہاں پاؤں تک تو ڈالا نہیں ان کا انتم کریا کرم تک تو کیا نہیں باتیں کرتے ہو بڑی بڑی کیڑا تھاپ دیوں پاتشاہی لشکر کڑے سوا آؤ سب تو پہلا گروہ مہاراج دی فتے نہ سانج پائیے جی واہ گروہ جی کا خالصہ واہ گروہ جی کی فتے بابے کیاں تے بابر کیاں دا جو دو دو تو شروع ہو گیا سی جو دو گروہ مہاراج نے کیا سی دیا کپا سنتوک سوت جت گنڈی ست وٹ اے جنو جی کا ہی تا پانڈے کات اور اے جو بھرود سی ایک چار ورنہ والے لوگ سی تے دوجہ پاسے گروہ نانک پاتشاہ دا فرمان سی نیچاں اندر نیچ جات نیچی ہوت نیچ نانک تن کے سنگ ساتھ وڈیاں سیوں کے عریس جتھے نیچ سمالی انتے تھے ندر تری بکشیش ایک ایسا سمایا کہ جننو نیچ لطاڑے نمانے کیا جاندہ سی بابا بندہ سنگ بہادر نے اپنی تلوار دے جور دے نار انہ نو حکمران بڑھایا اور زمین نا دتیاں پر اے گل کتے نہ کتے اوس سمجھ دیا کہ اوس حکومت دے اور جو بچارتا رہو ایڈیولوجی نو منن والے لوگ سی انہ دے اندر ہمیشہ ہی کھٹک دی رہی اور وہ سما بھی آیا جدو اسی کٹے کندار تک ساڑیاں گونجاں پیندیاں سی مہاراج آرنجید سنگ دا راج سوچ کے دیکھو وہ سما بھی آیا اور تسی دیکھو کہ جدو سنتاری دا سما آیا ساڑے دو ٹکڑے کر دتے گئے چاہی دا سی کہ جنہ دا راج پاگ سی راج پاگ دی برابر دیو نا نو دتی جاندی پر نہیں قتل بھی ساڑا ہویا تے اسی بھی سب تو بد سنتاری نومبر اپنا جڑا ہے گا اجادی دیا دے ہارا سی سب تو بد مناؤنیاں ساڑے پر آما دا قتل ہویا اور تسی دیکھو اس تو چل دے چل دے ساڑے ناڑ پیر پیر تے گداریاں ہندیاں گئیاں انہاں گداریاں دے تیت جو آج کٹنا دا میجے کر کرنے لگیاں کیونکہ پچھل چاہت مارنی بہت ضروری سی میں اپنے بارے دساں کہ میں ایس لدیانے پینڈتوں گڑ گاؤں دی ایک کمپنی دے وی اینڈ ایس انٹرنیشنل او دے ویچ بطار جنرل منیجر کم کردہ سی اکیز انبری دو ہزار گیارہ دی گالہ ہے کہ میں اپنے دفتر بیٹھا سی ایک ڈرائیور آکے میں نوں اندر بڑھ گیا بنا پوچھے تے میں انہوں سہ سبائے قیدتا کہ کدھر مو چکیا تے میں انہوں کہیں لگا کہ سردار جی یہاں ایسی دفتروں میں بیٹھ کے ہی باتیں بنا سکتے ہو میں جی ایم سی کمپنی دا میں انہوں کہا تون دس کتھے گل کرنی ہیں کہنے دا جب اندرہ کو مارا ہمارے گاؤں کے پاس ایک گاؤں تھا اس گاؤں کے سبھی سرداروں کو جندہ جلا دیا گیا اتنے سال ہو گئے کسی نے وہاں پاؤں تک تو ڈالا نہیں ان کا انتم کریا کرم تک تو کیا نہیں باتیں کرتے ہو بڑی بڑی او دی اے گھل میں نے انہوں لگیا کہ جمیں کسے نے میں نوں تانہ ماریا ہو بے مینا ماریا ہو بے اور دوستو اگلے دن بائی جانبری دوہزار گیارہ نوں میں اپنے دفتر نہیں گیا ڈرائیور نوں کیا کہ اپا جو اسپنڈ چل دیا ہوند چلڑ جتھے قتل عام ہویا سی کہنے دے اج بھی کاروں میں دے او میں کھڑے اج جا کے دیکھ دیا کہ اتھے ہویا کی اے پنڈ رواری تو کوئی ستارہ کلومیٹر دور پٹو دی آلی سائیڈ تے یا بچالے پٹو دی تے رواری دے بلکل بچالے پنڈ دا پنڈ اے پنڈ دا نوں ہے چلڑ اور چلڑ دے نال انہ دی ٹانی سی جنوں کے ہود کہنے دے اج میں ہوجی بنا دتی جان دی یا بڑی ساری اور یہ میری پہلی لڑائی سی میں سمجھ دا کہ کسان پروار اتھے بسے سی آکے اور پورے دے پورے پروار جڑے انہی سو سنتاری دے بچ پاکستان تو جڑ کے اتھے آئے سی سارے جانے آپ کو اپنے اتھے کرا دے بچ بس رہے سی تسی دیکھو کہ تین نوومبر انیسو چرہسی نوں پیڑ ہوں دیا پیڑ ہوں دیا پہلا آکے کی کر دیا کہ انہ دے کسانی پرپارنا سوندت سی انہ دے توڑی دے کپ لگے ہوئے سی توڑی دے کپا نوں پہلا اگلا دن دیا اگلا دیا تے پینڈ دے لوک کران دے بچ بڑ جان دیا کہن دے چلو لٹ پاٹ کر کے چلے جانگے اور روکی کر دیا جدہ اندر بڑ دیا انہ دیا چھتاں پاڑ دیا چھتاں دے بچ پیٹرال سڑ دیا اندر جدو اگلا دیا لوک بار نوں پچکے ہوں دیا تے بار ڈانگا آنے لے کے کھڑے ہوں دیا اور ڈانگا مار دیا انہاں نوں مار دیا جدو جا کے دیکھیا ایک گل سامنے آئی کہ ایک دو سال دا بچہ اور جالما دے ہتھا گیا انہوں لٹا تو پھڑ کے پٹکا پٹکا کے کندہ دان مارے اور دے کھون نہ لپڑے باڑ اج بھی تسی دیکھ سکتے انہاں دیواران دے ہوتے اور او چیز نوں دیکھیا اور او تھے ایک گردوارہ سی ہو دیتے لکھیا سی سب نا جیاں کا ایک داتا سو میں وسرنا جائی اور لگے ایک کھو ہے سارے انہوں مار کے ادھ سڑیاں لاشا انہوں سارے انہوں اس کھو وچھ سڑ دتا گیا ایک درد پر ہی کہانی ہے کہ بٹاڑے لاغ دا نوجوان جڑا کے جیک رائیفل دے وچھ بطا اور شپائی نوکری کردہ سی انہوں پتا لگیا کہ میرے کار بیٹی ہوئی ہے بیٹی نوں دیکھن آ رہا سی کسے نے پٹاو دی ریلوے سٹیشن دے اتے کہہ دیتا کہ سردار جی دلی جاؤ گے وہاں پہ جلا دیں گے یہاں پہ تھوڑی دور ایک سرداروں کا گاؤں ہے وہاں جا کے شیلٹر لے لو او بچارہ پیدل چلدا چلدا سویرے اس پینڈ پہنچیا جا کے ناتوں کے پرشادہ شکن لگیا سی جانو پیڑ آ جاندی ہے اور او پیڑ اس فوجین آجوان نوجو دے کے فوج دی بردی پائی ہوئی سی جاڑ کے راہ کردن دیا کیونکہ سردار سی سرت پگ سی ساتھ نو مارندہ نہ دیکھ دیا کہ تسیہ کالیوں نہ دیکھ دیا تسیہ کانگ رسیوں نہ تسیہ تاڑی جات دیکھی جاندی ہے سردی پگ دیکھی جاندی ہے پٹرول پا دیتا جاندہ کلا دیتی جاندی ہے دوستو اے جو دو معاملہ سامنے آیا تا اس ٹائم نوکری دے وچو جواب مل گیا اور کوس دی لڑائی لڑی او دی لڑائی لڑ دے لڑ دے ایک کمیشن بنے ہیں جسس ٹی پی گر کمیشن میں شورٹ دے ہم جسس ٹی پی گر کمیشن بنے ہیں کمیشن نے اپنیاں فائنڈنگ کی دتیاں دسنیاں ضروری نے جسس ٹی پی گر کمیشن کی کہندہ کہندہ تھانا دو کلومیٹر دی دوری تے آئے اور پڑس چوبی کنٹے بعد کیوں پہنچ دی ہے ٹی پی گر کمیشن کہندہ کہ جدہ پڑس ہوں دی ہے سارے جانے آنوں لتا تو کڑی اسکڑی اسکے ایک جگہ تے تیری لاکے مٹی دا تیل پا کے اگ کیوں لائی جاندی ہے کیوں نہیں انہا دا پوست ماتم کرایا جاندہ کیونکہ انہاسی لاشاں اس پینڈ بچ پنیا سن کی پتا کوئی سیکریا ہوئے کسے دے پران چل رہے ہون پر ایسا نہیں کیتا دوستو سارے انہوں کٹھا کر کے تیر لاکے مٹی دا تیر پایاں اگلا دتی اور سارے انہوں چکے خوبے چھڑ دتا اس تو بات کی ہویا ٹی پی گر کمیشن دی رپورٹ بچا ہے جڑیاں کے ایسی گوانیاں کرائیاں او گوانیاں دے دا آرتے ٹی پی گر کمیشن کہن دا کہ جڑا اس ٹائم او تھوں دا ایس پی سی او نو ڈی جی پی بنایا ڈی جی پی ایس پی ستندر کمار نو ڈی جی پی لائیا رام کشور جڑا کے انسپیکٹر سی او نو ایس پی بنایا چھے مینی آدے بچ بچ کیوں بنایا کیونکہ انہاں نے او س کانڈ دی چھے مینی آدے بچ نومبر نو کانڈ ہن دا مارچ دے بچ اس کیس دی کلوزنگ رپورٹ پا کے اس کیس نو ختم کر دیتا جاندہ سو اے ساڈے نار پیر پیرتے تکے اے اج دے نہیں دوستو انیس سو سنتاری تو ہو رہے ہیں اج بل بڑے ہیں اج بل دی گل چل رہی ہے خجے کل دی گل ہے سا نو لارا لاکے کسانہ نو دلی بلایا دلی بلاکے کوئی کندری منتری نہیں پہنچیا کیونکہ ساڈی اوقات دسنا چون دیا کہ اندر بھی تو اڈی اوقات کی ہے ایسا کیوں ہو رہے ہیں کدے ساڈا راج سی کدے ساڈا راج سی تے اج ایسی ساڈی درگتی کیوں ہے میں نو تا یوں لگ دا ہے کہ ایسی سارے اوس گرو ماراج نالو ٹوٹے ہیں ایسی سارے اج بھی آپ کو اپنے جاتی بند نہ دے بچ آپ کو اپنے مفاجہ نو لے کے آپ کو اپنیاں پتیاں نو لے کے اج آپا کٹھے نہیں آپا کھڑے ہوئے ہیں اسی ایک جگہ مردے بھی فوک نہیں سکتے اے ساڈی حقیقتہ میرے دوستو اور جننا چر اسی گرو ساہبان دے انہ دے پرنائے ہوئے پورنے آتے نہیں چلانگے جننا چر اسی گرو ساہب دے دسے ہوئے حکم آتے نہیں چلانگے میں نو لگ دا ساڈے جتیاں پیندیاں رینیاں نے تے اونالے دنہ دے ویچ بھی پین گیاں جننا چر اسی صدر جائیے میں سمجھ دا کہ گرو مہاراج سانو سمرت ہے جڑی گال میں پہلا گال کہی سی کہ کیڑا تھاپ دیوں پاتشاہی لشکر کریت سوا وائیگر جی کا خالصہ وائیگر جی کی فتح سکترم دی حرکتی بھی نہیں اتے گرو بانی واسطے خونے سبسکرائب کرو گرو بانی اکھانڈ بانی اتے نوٹفیکیشنز واسطے بیلو رنگ کرو